ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں فرمایا جو آیت میں نے خدبے میں تلاوت کی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر جو اٹھرہ تھی اور اس کے آئے کی انیس نمبر کی آیت نبی اللہ نے بیان کر فرمایا سنی آیت کیا تھی اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا پھر ہم نے تم کو دین کے ایک واضح طریق پر خائم کر دیا ہم نے تم کو دین کے ایک ایسی شریعت پر کر دیا جو واضح ہے اس طریقے پر تم کو چلا دیا مطلعہ امت مسلمہ کو بس تم اسی پر چلا اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے تو بس تم ابھی شریعت پر چلو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے اسی بھی میں نے شروع میں کہہ دیا اگر علم والے لوگ ہیں اور اگر وہ بتا رہے ہیں جو حقیقی علم رکھتے ہیں تب تو معاملہ صحیح کی وہ کیا کہیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب چھوڑ کر جاہل کیا کہہ رہے ہیں اکثریت کیا کہہ رہی ہیں جس کو کچھ علم نہیں کیا کریں فاسق اور فاجر لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم کو اثر ڈال رہا ہے وہ چیز کی وجہ سے ہم رک رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک واضح طریق پر خائم کیا ایک شریعت پر جو ہے جو بہت واضح اور کلیر اس پر خائم رکھا پس تم اس پر چلو اور جاہل لوگوں کی بات مس سننا پھر فرمایا جو علم نہیں رکھتے یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے اگر تم ان کی بات سن کے دنیا میں زندگی گزاروں گے تو یہ خیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے اللہ کے مقابلے میں پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کام نہیں آسکتے اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہے ظالم ہیں ایسے لوگ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہے پھر فرمایا اور متقین کا اللہ ساتھی ہے اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا دوست اللہ ہے ان کا ساتھی اللہ ہے مطلب یہ ظالم ہیں جو شریعت سے رکھتے ہیں شریعت کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں چلنے والوں کو ٹوکتے ہیں اور اس پر رکنے کوشش کرتے ہیں یہ ظالم ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں اللہ متقین کا ساتھی ہے ان کا دوست ہے بھی فرمایا یہ لوگوں کے لئے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں تھے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں اس آیت کے اندر یہ وضاحت کر دی گئی کہ تم جاہلوں کے طریقوں پر مت چلو وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں ان کے طریقے پر مت چلو بلکہ جو شریعت مجھے اور آپ کو دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل کر دیا گیا اس طریقے پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے اس بات کو ہم ذہنشین کر لے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں ورنہ اللہ رب العزت نے اس عمت میں پیدا کیا اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے حکم قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سنت پر نہ چلے تو کتنی جس کو ہم کہیں گے یہ ہماری بدبختی ہوں گی بدنصیبی ہوں گی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم لوگ اپنی منوانی کر کے یا منوانی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کیا کہیں گے بڑا عجیب مسئلہ ہے وہ کر کے ہم دنیا سے جو ہے چلے جائے یہ بہت خطرناک بات ہے اور ایسا انسان سچا مومین اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے اعتبار سے کام کرتا ہو لوگ کیا کہیں گے اکثریت کیا کرتی ہے یہ بڑی عجیب باتیں آتا رکھیں اور آج ہم دیکھتے ہیں اگر یہ بات یہاں تک بھی ہوتی کہ لوگ دنیا کے معاملے میں کیا کہیں گے اگر میں رکھ جاؤں تو بھی درست تھا جیسا کہ میں اگر ایم بی بی ایس نہیں کر کے ایم بی ای کرا تو لوگ کیا کہیں گے تو بھی سمجھ میں آتا چلو اور سینج کر لو اگر دنیا کی بات ہوتا ہوتی ہے کہ یہ گاڑی نہیں یہ گاڑی میں لیتا ہوں تو بھی ٹھیک تھا چونکہ اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے کہ میں یہ گاڑی کے بدلے یہ گاڑی یہ کپڑے کے بدلے وہ کپڑا لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ دنیا کے اندر تو معاملہ ہی نہیں بلکہ یہاں شریعت میں وہ انفلنس اور وہ اثر نظر آتا ہے اور اس حد تک وہ اثر نظر آتا ہے کہ شریعت کی کہیں کھلے اور واضح احکام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے واضح احکام مثال دیتا ہوں سمجھ لیجئے کسی کو کوئی ایک مسئلہ پیش آئے شریعت کے اندر کوئی ایک مسئلہ اس کے زندگی کا وہ اس نے تلاش کیا کہ تا وہ سنت رکھ دی گئی سامنے مسئلہ کلیئر ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے یہ تو ٹھیک ہے بات تو یہی صحیح ہے لیکن میرے رشدار کیا کہیں گے میرا خبیلہ اور خاندان کیا کہیں گا میرے دوست حباب کیا کہیں گے میرے آفیس کے لوگ اڑوس پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے تہہاں مسئلہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی عمل کریں گے لوگ کیا کہیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اس انت سے ثابت نہیں اس لئے میں چھوڑتا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے میں چھوڑتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے آپ نے جو بولا کوئی بھی مسئلہ دیں گا حق تو بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ لیکن لوگ کیا کہیں گے اور لوگ اتنے حاوی ہو گئے اتنے انفلونس دالنے لگے کہ ان کے انفلونس کے وجہ سے شریعت کے کئی احکامات بالائے طاقت دی گئے چھوڑ دیے گئے عمل چھوڑ دیا گیا وہ اجنبی بن گئے آپ جو کوئی بیچارے کرتے ہیں وہ اجنبی نظر آتے اس سماج میں کوئی نہیں کر رہا ہے تو گویا دین پر عمل بھی اکثریت کے مطابق ہو رہا ہے دنیا کے حق تک انفلونس ہوتا تھا الگ بات اچھا دنیا میں بھی یہ انفلونس یہ اثر کس کا لیں گے آپ جو دنیا بھی علم رکھتا ہے آپ کو ایک ہینڈ سیٹ پرچیس کرنا ہے تو یہ ہینڈ سیٹ جب پرچیس کریں گے تو آپ کسی کی بھی سن کے لیں گے آپ نہیں آپ اس کے ماہر آدمی سے پوچھیں گے جو ٹیکنا مطلب آئی ٹی کی آدمی ہو یا جو مارکٹ کا نالج رکھتا ہو یا جو الیکٹرونکس کی فیلڈ کا نالج رکھتا ہو یا جو موبائلز کے اندر سپیشلیسٹ ہو اس کے پوچھتے اور اس کا اثر بھی لیتے ہیں لیکن یہا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں ویسا نہیں ہے اس کے اندر برابر اس کے سپیشلیسٹ کے پاس جا جا رہا ہے لیکن دینی معاملوں میں اکثریت کا معاملہ چل رہا ہے دین کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں شریعت نے کیا کہا وہ نہیں نبی نے کیا کہا وہ نہیں صحابہ کا عمل کیا تھا وہ نہیں لوگ کیا کہیں گے وہ اصل ہے پھر لوگوں کے مطابق سارے چیزیں دھالی جا رہی ہے اب اس میں کیا کیا مثالیں دوں کیا کیا مثالیں دوں بڑی مشکل ہے بھیرہ چیزوں کو سمجھانا لیکن لوگ کیا کہیں گے یہ سب سے خطرنا چیز ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعے ڈونیشی ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں